بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ سوچ لینہ وہاں میں نام آپ دا سوچ سوچ لینہ وہاں میں نام آپ دا سوچ نلو اچھا مقام آپ دا کون گن سکدہ گون آپ دے کون گن سکدہ گون آپ دے کون من سکدہ مقام آپ دا ایف ایم اٹھانویں شاریہ دو کیمپس ریڈیو سرگو دا یونیورسٹی تو پرگرام سائن سنگت دنال نصیم اقبال بھٹی دا سلام قبول ہوئے ساڑھے پرگرام اجینیہ نے زہیر شہزاد جی ساڑھے پروڈیوسر نے رانہ ساکے بلماس جی یا ساڑھے اگزیکٹی پروڈیوسر نے جاوید جیدی جی سامین جی کرے تو سی اس پرگرام بارے اپنی کو رائے دے منا چاہو کوئی صلاح دے منا چاہو کوئی مشورہ دے منا چاہو اور اگر تو سی اس پرگرام دے شامل ہو منا چاہو تا ساڑھا فون نمبر جیڈا ہے یاد رکھے کرو بانوے تری سات سو اٹھانوے اور جے کر موبائل تو کرو تا پھر صفر اٹھالی ملا آگے پھر بانوے تری سات سو اٹھانوے کرو گے تو ساڑھا رابطہ ہو جائے گا اور اسی ہمیشہ اڑھیک دے بیٹھے ہونے اور سامین جے کر اگر پرگرام ساڑھا تو انہوں اچھا لگے تا پھر ساڑھے سلاڑا کرن لے ساڑھے حصلہ افضائی کرن واسطے تسی پھر بھی بانوے تری سات سو اٹھانوے اے یاد رکھنا ہے اور اگر ایسے میں اس کرنا چاہو تو وی او وی لے کے نام پتہ لے کے اگر اپنا میں سے ہی ٹائپ کر کے ساڑھے اٹھ 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 والی یعنی اٹھاسی کاسی تے سینڈ کرو گے تو ہاڑی محبت ساڑھے تکر اپڑ جائے گی سامین ہر وسیب اور معاشرہ جڑا ہے اس دو بچ کچھ چیزیں اچھی ہونے ہیں کچھ پیڑی ہونے ہیں زیادہ ترسی جڑائی تھے تذکرہ کرنے ہاں وہ وسیب دے کو جاندہ کرنے ہاں وسیب دے چھومن علی انیائی دا کرنے ہاں انہونی دا کرنے ہاں بہت گھٹے ایسا ہوندہ ہے کہ اسی وسیب دے اچھے کام جڑے کیتے جا رہے ہوں دیں انہوں دے بارے کوئی گل کیتی ہوئے لیکن آج جیسی خصوصی اس حوال نال یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وسیب دے وی صرف کوج ہی نہیں ہیں انہوں دے وی خوبصورتیاں ہی ہیں اور اگر اسی عدب دے حوال نال ویکھیے تا جڑے لوگ عدب دی دنیا دے کم کر دے ہیں لکھ دے ہیں شہری کر دیں نصر لکھ دیں انہوں دا جڑا ہے ابلاغ جڑا ہے وہ ابلاغ تو نن مل دا ہے لیکن اس لیول تے سلانہ نہیں کیتی جان دی جس حد تا کیونکہ ہر آدمی چاندہ ہے کہ جو کچھ اس نے لکھیا ہے جو کچھ کام اس نے کیتا ہے کوئی وی آرٹسٹ ہے کوئی فنکار ہے وہ اپنے اس آرٹ دی وہ سلانہ چاندہ ہے وہ تعریف چاندہ ہے کیونکہ تعریف انسان وہ اچھی لگ دی ہے سوال نال بھی کہ بے جا تعریف نہ ہوئے تعریف اس لیے اچھی لگ دی ہے کہ انسان دی حوصلہ فضائی ہون دی ہے وہ سمید ہے کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھیں جیڑے میرے اس کام نو ویخ رہیں پرک رہیں اور اس نو صلاح رہیں سو آج دا ساڑا پرگرام میں کچھ اسے حوالے دے نہ آلے کہ بہت سارے لوگ ساڑے اتھے نیڑے پاسے ہیں جیڑے اپنا کام جیڑا ہے وہ کر دیں لکھ دیں شیری کر دیں نصر لکھ دیں اور پھر خاص طور تے پنجابی دی سیوہ کر دیں اور اس سیوہ دی وارڈ انہیں مل دیں حالانکہ آج جو ساڑے پرگرام ایک شامل سن لیکن کچھ ناغذیر وجوات دی وجہ تو مارفلک شہد نویز صاحب نہیں آسکے کیونکہ انہیں اس سیوہ کی وارڈ جڑا ہے او ملنا سی سو آج دے جیڑے ساڑے مان جو جیڑے مہمان تشریف لے آیا ہے نا انہیں دے حوالے نالا سی گفتگو کریں گے انہیں دے کس طرح سلانا ہوئی انہیں نے کئے کچھ کیتا جس دی انہیں دے تعریف ہوئی انہیں دے کام نصرہ آیا گیا انہیں دے جناب صاحب توں وڈا نا جیڑا ہے اس وقت انساڑے کل تشریف رکھتے نے پروفیسر نعیم یاد صاحب جی نے اسی پروفیسر صاحب نعیم یاد صاحب دے بہت شکر گزاراں گے خصوصی طور تے جورہ آباد جو تشریف لے ساڑے پروگرام شاملون تے اور آئی دے موسم ویخ لو ہا بس گرمین دے ویچ اے بس ساڑی محبت ہے جیڑی انہیں کچھ کے لے آئیے انہیں بہت مشکل سی آنا بہت شکریہ توڑا جی اور پھر توڑے جانے پر چانے انٹرنیشنل کمپیئر اور توسی سارے انہیں دے آواز مانوس ہو جناب مومن حشمی صاحب بھی آئی تشریف لے انہیں بڑے بڑے ایوار جناب جیتے ہیں اور اس حوالے نال آج ساڑی گفتگو نال ہوئے گی پھر ساڑے یونیورسٹی دے ہونہار جناب تشریف رکھتے ہیں محمد ابو بکر شاہ جی پچھلی واری میں توسی نال کلام سنے سی کیونکہ بڑے سانوں نیڑے نیڑے دستیاب ہو جانے اس لیے اسی نال فوراں بھلا لہنے کہ آج ساڑے پروگرام شامل ہو جاؤ سارے سائینا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب نیم جا جی تو آڑے کو لگل شروع کرنے کہ پہلے تے دستو کتنیا کتاباں تو آڑیاں انہوں نے کے کے ناسی اور چھپیاں ہونتے چھپ چکی ہیں انہوں نے جناب رس بارے پاڑی رخمان الرحیم میرا سر عدبی جڑی سفر ہے شروع ہمنا دوازا سات چو جسیچ میں فسٹیہ ریج پڑھ دا سی تے میں کالم لکھنے شروع کی تے دوز دوز کالم لکھ دے سی تے فسٹیہ ریجی سی تے ہوندینا بے پڑھانے پرشک اللہ بھی اطاوع ہے اوچہ جی تے اسی دورانی سر میری پہلی نصر دی کتاب اردو چپی سی دوہ دار نو دے اور اس کتاب نے سر جی چھپایا سی پیپلز پارٹی دے جڑے چیئر میں نے اپنا زمود خان صاحب جڑے پاکستان بطرمال دے اعمال جی جی سر سویٹ ہوم دے جڑے چیئر میں نے آج کال بیک جو ہی بڑا کام ہے جڑا زمود خان سے کار رہے ہیں کوئی شک نہیں سر یہ انہوں نے معصوم بچیا نوں سمال کے رکھنائیں کو یہ آسان کام بہت بڑا کام ہے سر پارٹی دا نام ہی چو کر دیتا کرو انہوں نے اپنا ہی نام بہت انہوں نے تاپنا ہی کیا انہوں نے تنسہ زکر کیا اسجنل فوراً یاد آگئے انہوں نے کہتا ہے تیس ہزار روپے جڑے سی اور کتاب ساری جڑی سے چپایا کتنے ہزار تیس ہزار سے تری ہزار کتاب میں چپا دیتا تری ہزار پہ نام جڑے کم عمرỗi دیتا نصر دی اور ایسا ہی بھیvey حقیقت ہے کہ نصر لکھنا کو اصان کامی نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی گال ہے اچھا اس طبعہ سیر دوزار گیارہ تو دوزار چودہ تک میں اپنے علاقے جو رب آ چاہتے ہیں جی تین سال ایک رسالہ مدے نظر کٹیا جیڑا سر بالان لئی جیڑا آنا جی تاکہ کیونکہ ساڑے علاقے جو کوئی بھی رسالہ نہیں سنی کریا تو تین سال لگتا جیڑی میں مہانہ رسالہ تو شروع کیتے ہیں واہ 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 بہت اچھے جی بہت اچھے دوزار چودہ سر میری دوزی کتاب جیڑی افسان چیہیں تصیب اے جیڑا تو یہ رسالہ چھاپ دے ہیں ہم تو عورتیں یہ دے بارے میں گل کہنے ہونا کہ رسالے کرنا دے اپنا خون ساڑنا یہ برابر برابر دا کام ہے تو ان لوگ کی پیسے دینے یا تو دی خون ہی ساڑ دے سی پس ہی سر جی ساڑے ہی ہے اچھا اچھا لیکن سر اے سی کہ مقصد اے سی تین چار پرچے نکلے احسن پنجابی دے بچ ہوئی اچھا دوزار چودہ دے بچ پھر میری دوجی کتاب جیڑی ایک خواب جو ٹوٹ گیا اردو افسان چیہ تے آئی اچھا دوزار پندرہ پتھر ہوتے ہیں اردو افسان نے تے افسان چیہ تے آئی اچھا دوزار سترہ تے شروع دے بچ میری دو کتاب ایک پنجاب اچھا افسانیں اور افسان چیہ تے تھوڑی جی روچ نہیں پاہو حالانکہ میں تو اڑکلوی بھی پچھنا ہے بھی یاد تو اسی نال لائے ہے آہ تو یاد دے والے نہ لیکنے پر افسانہ اور افسان چیہ دوزار کتنا ہے کے فرق ہے افسانہ سر جیڑی تعریف شروع تو چل دی آ رہی اردو عدب دوزار کے افسانہ جڑا ہے وہ کسی ہک کردار دوتے ہو دوتے کہانی جڑا کردار مرکزی کردار جڑا ایک بندہ ہون ہے لیکن اگر اسی دیکھیا جائے اردو دوزار گلام آباز تے ایک افسانہ اندی جی 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 بہت سارے کردار سنو مل دے نے لیکن پھر ایدہ سے جانا ہے کہ دس منٹ تک پڑھا جا سکتا ہے افسانہ لیکن افسانچہ آج دے دور دی میں سمجھ دا بہت بڑی ضرورت بڑھ چکی ہے افسانچہ کیونکہ نوجوان نسل جڑی ہے او عدب تو جس طرح بہت دور ہو جائی کتاب تو بہت دور ہو گئی ہے سی ہے ہر بندہ چاندہ بھی چند منٹہ دے ویچ او عدب سانو کہانی دا جڑا ہے نا جی او انت چاہی دا سکی کہانی کہندہ کی ہے سی ہے او دو دو افسانچہ جڑا پڑا کردار بڑا خوبی اندام دے رہا ہے جی دو دو تین لینہ دے ویچ یا چند اکھرہ دے ویچ جیڑی ہے او گل جیڑی ہے او کاری تک جیڑی پہنچ جاں دیئے اور اے افسانچہ دی سب تو خوبی ہے کہ جیڑی اختصار ہونا فیرو دو چونکہ سارے لواز مات مل جاندے نے اس لئے اج دے دو رچ افسانچہ جڑا ہے سار پنجابی دے نکی کہانی تو نا تو آج کل چاہی رہے ہیں سارے نکی کہانی دے لاؤ اچھے ایک دیچ ایک اور کوئیسٹن آیا ساڑے کا سننا نا لے ہیں جی اپنا آہ کے نانے جی اے بڑ صاحب ہیں جی امانت بڑ صاحب انہ نے ایک کوئیسٹن بیجیا ہے کہ سار افسانچے دے خاکے دے وچ کی فرق ہے سار خاکے دے آج کل لکھے جا رہے ہیں نا شخصیت دے والے نا اختلف شخصیت تو تک چیز ہور ہو گئی ہے نا سار جی افسانوی افسانے تو میں تُسی بیک رو جی میں ناول چو نکلیا سی سادی ناولٹ نکلیا پھر افسانہ بڑھایا گیا جو ہور لوڈ پہی کہ جا گھٹ ہو گیا پھر افسانے تو آج کل جڑا چال رہا ہے ساری افسانچہ چال رہا ہے آج میں مزید اسو ہی تھوڑا جا اگر اجازت پاڑی ہوئے تھا خاکہ جڑا ہے نا جی خاکہ کسی ایک خاص شخصیت دے حوالے ناولونا ہے اور اس نے مزاہ دا انصر جڑا وہ بہت زیادہ ہوننا ہے اور ایسی انجس رہا ہے کہ میں اُتھے گیا میں ویک ہے جی او دو پہ بیٹھے وال سفید کر رہے سی مطلب ہے ایس طرح اندر جملے اس دے جستعمال ہونے اے میرے خیال اندر جملہ سی عابد ڈاکٹر عابر خرشی دا اور او دے شخصی حوالے ناول گفتگو کیتے ہیں جاکہ افسانچا یہ افسانہ اس دا بہت وی این اے اس دا جڑا کینوہ سے او بہت وڑا ہے او بھلے افسانچا بہت تھوڑے لفظوں دے چوندہ ہے لیکن اس دے جڑے بیک گراؤنڈ کینوہ سے او بہت وڑا ہوندہ ہے پتہ نہیں انتو سی اسٹنال تھوڑا ایک نہیں کر رہے ہوکی نہیں کر رہے اور تو انو مکمل حق حاصل ہے اور پھر دیکھا جائے سارے کم بہت اوک ہے لکھنا افسانچا جڑا ہے یعنی چند صفے اندویچ چند اکھران اندویچے کاری نو بیان کرنا یہ بہت وکھا کام ہے صحیح کہ اس دویچ پڑھا نالے نو او پورا ٹیسٹ بھی ملنے چکے اچھا یہ دویچ تسی کوئی ایک اد افسانچے دے ایک دو کوئی پہلو جڑے نو دس دوتا کہ پتہ چلے افسانہ دے بہت لمبا جی جی سر او دا پھر پڑھن لگیا ہوتے دس مندہ ٹائم لگ دا ساڑھے کل اتنا ٹائم ہونے جی مومن شاہ نے اپنی بہت ساری انگلہ کرنی ہے تا کوئی افسانچے دے کچھ نمونے جڑے ساڑے سامین جی سر میں بڑے چرہ پچھو انہاں نو ویکھ ریا سی انہاں نو ویکھ دیا ساری میں انہاں وال نسیہ تے انہاں نو اپنی ہکنا لالیا ہم ہم وہ میں نو چمدے تے نالی روندے جاؤں دے سن اببا جی ہتھاں وچ بہتا سارے پھالتے کھان پیر دیا چیزیں سان اچھا تے ماں جی میں نو اپنے ہتھاں نال خوا رہی سی پر پھر پھر کی ہویا میں نو جا گا گئی تے میرا سفنہ ٹوٹ گیا اے دستیاں اور رون لگ پیا تے اوڈھی کئی دنی بھک اور ود گئی سی واہ 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 اگن دیکھو نی اے ہی محرض گار ہے کہ دے کینوس بہت بہت ہے دے پیچھے جات کے خاکے دے کینوس جڑا ہے او میدود ہے او بھی دے ایک شخص دے اندر جڑا ہے او او میں دے نام جی ہے تی جی بہن دے ویا مگروں او سوچن لگا کہ ہون او دا بھار گھٹ گئے اچھا پر اے او دی بھل سی پہنہ ویان دے ویان دے او دی اپنی دی جوانی دی پوڑی چڑھ پھپیاں دے برابر آ کھلا بہت اچھے جی اے نمیں ہیں میرے نمیں نمیں ہے نمیں ہے جی اے کسا رہے کہ بیمار پہ او جوان پتر نو بلاندائے اچھا کی گالے اببا جی پتر نے ابے والویخ کے پچھا پتر کچھ ویلا ہے تیرے کول میری گالتے سن اچھا ہاں دسو اببا جی پتر میں سارت دن بیمار منجی تے لنگ آن دے نا کدی میرے کول بھی بیع جایا کر پہ او نے حسرت نالویخ نے اپنے پتر نال گال کی تھی بس ایو کہنا سی منڈے نے پچھا ہاں پتر ایو ہی کہنا سی او اببا ویلا کتھے میرے کول تسی یہ ٹی وی لالے کرو اے اخدے ہویا او باہر نکل دیا فون تے بیلین ہوا آکھ رہا سی میں تیرے وال آ رہے ہاں کدھرے پھرن ٹورنین چلیے گھر بیٹھا بور ہو رہے ہاں واہ 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 بہت درناک ہے اور بڑا حقیقت پسند آنا ہے جی اور اے ہی بلکل ساڑے دوالے یہ نظر آنا ہے ایک سر دو لینہ نے وچ سی کہ جس پہ او دا اس دے چار پتر ذراوی خیال نہیں سن رکھ دے جس پہ او دا اس دے چار پتر ذراوی خیال نہیں سن رکھ دے آج اس پہ او دی منجی نو موڈھا دے کے چارے پتر قبرستان جا رہے ہیں جی سامین ایک اچھے کہ اپنا توارے کلو مزید اسی سننے کیونکہ جی وارڈان دا بھی توارے کلو پچھنا ہے تے اپنا ایک شہری دا ایٹائی دینے ہاں محمد ابو بکر شاہ نو کہنے جی کوئی سنان ساڑے سامین نو آہ تو ان پتا ہے نے کہ آج سیئے بسم اللہ پجابی نظم ہے پینڈو جی بسم اللہ بسم اللہ نیتاں رکھے جیڑا صاف پینڈو ہندی او سراف نیتاں رکھے جیڑا صاف پینڈو ہندی او سراف پینڈو مندہ سچا ہندی مخلص یاروں پکا ہندی دل دریادہ مالک صاف پینڈو بامے او بے تکہ ہندی پاٹے لیڑے پامن والا جگنو سکھ وکامن والا مکھن کیران ہر تھا وندے رکھی سکھی کھامن والا کدیو کدیو ہار دی گرمی تھلے کدیو پودے پالے جلے کڑ کے راتاں اوکھا اوکھاں وچ سانوں سکھ سنےڑے گلے نئی سکولے وڑیا بامے کجوی نئیو پڑیا بامے عدب حیادہ پکا ہندائے سولی روے چڑیا بامے جی سامین ایف ایم اٹھانویں شریعت دو کیمپس ریڈیو سرگودہ یونیورسٹی پر رام تاری خدمت پیش کر رہے ہیں سانج سنگت سامین آئی دے ساڑے مان جو پرونے جناب انٹرنیشنل کمپیر پنجابی سیوک مومن آشمی جی تشریف رکھتے نے پھر ایک چھے کتابان دے مصنف نوجوان مصنف پروفیسر نیم یاد جی سانال تشریف رکھتے نے اور ساڑے اپنے عزیز یونیورسٹی دے نو آہ ہونہار او محمد ابو بکر شاہ جیوی تشریف رکھتے نے گال ہو رہی سی لیکن نے اس تو پہلے عرض کر دی ہے او کیے کہنے جی سسی نو ماں مطی پی دے وے بچہ چھوڑ بلوئی تھی یاری ساگردین محمد بلوئی صاحب جناب کسی وقت تو ساڑا پکا پروگرام سن رہے تھے لیکن ویچے ویچے نس جانے اور ایسا آج انداز اللہ ہے بھی کچھ پروگرامہ دے خاص اور دین محمد بلوئی صاحب آنے تے کچھ جویچے نہیں آنے اچھا جی محسن علی صاحب سے محمد جانزیب صاحب نے تے نسیم صاحبی نے فیس بوک تے یاد کیتا ہے سارے صحیح نانے بہت شکریہ انارکلی بازار چو جناب احمد اسلام صاحب جیڑے ان او خشبوان کھلا رہے ہیں عبدالستار صاحب نے فاطمہ جناک کلو نہیں تو اے ساڑھے بڑے پکے سننن والے جی بڑے محبت کرنن والے اور محمد شفیق صاحب نے فرنیش اور مارکیٹ تو یہ دوسرے پروگرام بہت حصہ پانے ہیں محمد شفیق صاحب لیکن بڑے دن میں نے کوئی شیر نگمہ نہیں پیجیا جی محمد آشمی صاحب تو آڑے علانے ہیں جناب گفتگود اگل اتھو شروع کرو کہ پنجابی جی سیوہ کر دیں کر دیں تو ان بہت عرصہ ہو گیا بز میں عبد تمیمی جدن بڑی سی اپنا ہی وانے عبد جرام اس دی تو آڑی موڈی رکن سی اس حوالے نال تو سی انہیں ایک عرصہ ہو گیا تو انہوں پنجابی دی سیوہ کر دیا کر دیا اس حوالے نال تو ان کو اسلام ہی ملی بلا شبہ بٹی صاحب صاحب تو پہلے تھے جامعہ سرگودہ دا شکریہ آدھا کر دا ہاں کہ جنا اٹھانویں اشاریہ دو تو پنجابی ہیں واسطے ایک بہت بڑا پلیٹ فارمدان کی تا شکریہ جی تو ساڑھے گردو نواد ہے جتنے میں آلے کلم ہیں کلاکار ہیں یا کلمکار ہیں انہوں ایک بھرما پلیٹ فارم مجسر ہندہ ہے جس دی اگوائی تو آڑے آتھے چے اور اے بھی بوٹا تو قریبا پورا نہیں لگاتے کا پانی نسیم اقبال بٹی ہونا تو دانو ہے اور آج جگر بٹے رہے اور پٹاک پٹاک کے مومن آشمی گلن کر دا ہے تیدہ جھاکا جڑا ہے نا اسے مائک تو بلا شوار نہیں شاہ جی تو آڑے اپنے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے اپنے ٹیلنٹ دے صرف دوسری گئے ہو تو آڑی محبت ہے کے دوسری جناب سانوی یاد رکھ لینے ہو میرا مالک تو آنو سلامت رکھے بٹی صاحب بہت عرصہ پہلے دی بات ہے بچپن تو ہی ماں بولی پنجابی دا جڑا سبق اپنے گھرد بچوں ملیا اس تو بعد پھر آہستہ آہستہ کیونکہ ماحول پیور پنجابی نرول پنجابی بچوں آہستہ آہستہ پھر ایک سیف الملوک جڑی ہے وہ پڑھنا شروع کی تھی ہوری ہوری ایک پنجابی دا کوئی کامہ وچ پیدا ہو گیا او خدا بند قدوس دی ذات جناب عابد طمیمی صاحب نو جوار رحمت جگہ عطا کرے اونا ہتھ نب کے اس بے مہاری دی مہار نبی تے اللہ کیتا پنجابی لکھتا لے پاسے لیندہ اس تو بعد پھر بہت ساریاں لیندے پنجاب دیاں تنظیمہ جڑیاں ہے نے پنجابی دیاں انہ دے نال میری آہ اٹیجمنٹ ہوئی پنجابی عدبی پرچار اسلام آباد اور میرے خیال دے مطابق بی سو تے تین دے وچ میں نو اکادمی عدبیات دی طرف ہوئے سند دیتی گئی احزازی سند او انہوں نے نام ہی لاؤ نا جی ارل صاحب دہتے ہیں اور ہوتے جڑے جڑے کے پنجابی عدبی پرچار ریجسٹرڈ اسلام آباد دے جنرل سیکٹری ساڑے مار محمود امجد ارل صاحب انہ دی محبت کے انہ سرگو دا ڈویجن دا کوارڈینیٹر بنایا میں نو پھر اس تو بعد بز میں عابد طمیمی ایکچلی تے مڈلا میرا افتعلق جڑا ہے بز میں عابد تمیمی چنی اوٹ نال ابتدائی دورے چھے خدا بندے کو دوسری رات جنتاں گھر دے بے تمیمی صاحب دے دورے چ میں نو چیرمین دی سیٹ ملی پھر بہت سارے ملازمت دی وجہ تو آگے پیچھے جانا میں آکھا کہ اس سیٹ تو تھوڑے جمین تھلے کر دیو میں نو بٹی صاحب نائب چیرمین بنایا گیا او اس تو بعد بات آج کل جڑی میرا کوئی سیٹ ہے او ہے نائب صدر دی اچھا اس تے اس تے جی نائب صدر ہے اور تو نائب صدر دی پتہ یہ کی کام جی بلکل بہت اہم کم سارے نائب صدر دی اور مجلس میں ہیں محمد ذلہ سرگودہ اس دا میں جنرل سیکٹری اس تو بعد پنجابی عدبی پنجابی پر چار لاہور باقی بہت سارے ریڈیو زہنے جنہ دیوتے چڑھ دے پنجاب نال بھی تو آڈا بہت رابطہ ہے چڑھ دے پنجاب نال رابطے دا ثبوت ہے کہ ریڈیو پنجاب ٹوڈے دیکھ پنجابی دے بہت بڑے پریزنٹر رہے ہیں جنابِ ارمیل پرید جی وہ بھی سارییں گلن سون رہے ہیں اور وہ تو آڈی میں سلان آگا رہا ہے سدار جی بہت شکریہ تو آڈا میربانی تو آڈی انگلینڈ تو ترلوچنگ سنگھ اچھا 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 جناب ایسوڑ نال نے اور کہہ رہے ہیں کہ سدار جی تو آڈی بڑی میربانی اور بہت سارے پوری دنیا دے جتے بھی کو پنجابی ریڈیو ہے نا کم از کم اگر ہونا دے نال پکی اٹیچمنٹ نہیں تے قدی قدی میں نوہ نال لالہ دینے تے پنجابی دے بارج کو گلن باتا اور اس تو بعد میں نوہ اکادمی دی طرفوں عزاز دیتا گیا فیصل آباد آرٹ کانسل دے بچے اکواری منوار دیتا گیا دلدریہ پاکستان دی طرفوں معبولی سیوک دائے وار دیتا اور سارے تو بڑا میرے واسطے مان تیادر دی بات ہے کہ جرمنی دے وچے نرول پنجابی عدوی تنظیم ہے پانجنات جس دے آگو این کمبر عارفی صاحب جڑے کیس ویلے ساڑے نال بین بہت شکریہ عارفی صاحب اور امجد عارفی صاحب اور ایک اردو اور پنجابی دیا کہ جو میں تُسے گل کر رہے ہو ملک ارشد صاحب دی انجھے ہی تائر عدیم ایک بہت بڑا نا ہے اردو اور پنجابی دے حوالے نا داکٹر ارشد ملک پہلے لاتا دوسری ملک نام دے گھڑ بڑھ ہو جائے بجوہ کا پچھا ہو گیا انجھے جی تائر عدیم صاحب پنجابی اردو دا ایک بہت بڑا نا اچھا اے اور کرم چودری صاحب ایک چار آگو ان پانجنات تنظیم دے اور اے ہر سال لیند دے اور چڑھ دے پنجاب دے وچوں اپنی جانکاری بابت دوستان نکلوں پچھ دس کر کے ماں بولی پنجابی تو جڑھے سرکٹ میں کامے ہیں نا یا جڑھے لوگ پنجابی دی سیوہ کاری دے وچ دیرات جھٹے ہوئے انہیں مختلف طریقیاں دے نا پتہ لگو ہیں دا نہیں شاہ جی ویسے ایک چیز ہے ما شاہ اللہ بھی انہا تا اپران دی کسان کیے کرنا پہل ہوئے گا لوگ اللہ نے بٹی صاحب انہا واسطے ہے کہ سوشل سوشل میڈیا تے تو آڈا وائرل ہونا ضروری ہے اچھا اچھا دنیا ایکٹیوٹیز ہوندی نے وہ سوشل میڈیا رائیں انہا لوگوں نے تا کپڑ دیا اور پاکستان دے وچوں لیند پنجابی چوں چے اچھتا نال جڑھے ایوار دیتے گئے اٹھ دس ایوار سانجی نے دے وچ ایک ایوب کموکا ہورا نوی ایوار دیتا گیا بہت اچھا بہت بہت بٹا شاہد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ایک بابا جی طالب جی تو ہی ہوئی انہا نوی ایت طالب جی تو ہی نا میں یقین نال کہنا کہ انہا نووو لیپٹاپ چلانا نہیں آن دا یہ پھر انہا نوو کس رب ملی ہے انہا نوو اینی ملیا کیونہ دے ٹیڑے اینے اگو انہا دے کولیکس ہیں انے او انہا دیا ایکٹیوٹیز جڑی نو اپلوڈ کر دے رہا دے نے اور ایک میں مسیح بارہ طالب خبریں کتے اڑے ساتھ محبت والا سجنہ نو ملنے ہی ہونتا سینہ ٹھردہ کوئی نہیں اور کمبر آرفی صاحب کہا رہا ہے کہ تائر عدیم اورا نے سرگودہ یونیورسٹی ویچے مکالہ اونا تے سرگودہ یونیورسٹی نے مکالہ بھی لکھیا ہے تائر عدیم ذات کے اور اس تو بعد جرمنی جی تنظیم نے میں نو ایوار دیتا میرے باست ایک بہت بڑی مانتی عدر دی بات ہے پاک پتن دے ایک بہت بڑی ساڑے کلم کارانا زہور حسین زہور اونا دے نا تے ایوارڈ مینشن کیتا گیا ہے سیئے او ساڑے سارے ہاں پنجابی ہیں نے ایوارڈ دیتا گیا ہے میرے باستے بڑا مانتی عدر کے اچھے اچھتا نہ لو تھا ہوں ساڑے جڑے بھائی ان امجد عرفی صاحب جرمنی تو آئے اور ایوان نے آبے تمیمی چنی اوڑ دویچ فربند کیتا گیا ایوارڈ تقسیم کرنا دا سیئے اور میرے باستے تو ایک مانتا پتر تو گھٹ نہیں ہے اچھے میرا بڑا دل گردہ بھی وارش وار کوئی مینوی لبے نا لیکن پتہ نہیں لوکاں تھی ساڑھی آواز کیوں نہیں اپڑ دی آج اپڑے رہی ہے آواز تو آڑے تک بھی اپڑ رہی ہے اور ایتھے میں گل کیتی جا ماں مہمان بٹی صاحب بہنوں نہ مہمان تو سیڑتے کرتے پہلے بٹی صاحب نظیم اقبال بٹی کو شخصیت دی کم مز کم کو ڈیڑ پونے دو سو پنجابی کہانی مختلف رسالیاں بیچے چھاپ چکی ہے پائی نہ داڑے آن سونے لیا ہوں سی دو اٹھائی سو نہیں ایک سو نوے نہیں نہیں صرف نوے اچھا جی نوے چھاپ چکی ہے نا تے باقی آن چپیاں بہت ساری ہیں کبر جی جرمنی آ رہے ہوں تو سنسوں نہیں لیا رہا ہوں نہیں نہیں یہ بھی محبت تاکہ اور بٹی صاحب جڑی سلانا ہے نا او دے نالے کو اور گالوں دی کے بندے دے اندر آلا ہو جڑا ہے نا او لکھاری ہے یا جو بھی ہے او سنوں آلا شیری مل دی ہے اور وہ کے بطن بھی کچھ کرتا ہے انہیں کرو کہ دو چار شیر سنا اور باقی دے تو آڑے کلو پھر سنانگے تے کیوں نا پھر نوجوان تو پہلے بکر شاہ تو سن رہا ہے کیونکہ میرا دلے بھی نال سامین جڑے نا وہ شیر بھی سن دے رہے ہیں اے ان ساڑے محمد عشب جڑ صاحب ہیں ایک سو چھبیس جنوبی تو کہنا جی مومن آشمی ہو رہاں بہت بہت سلام اے مومن آشمی ہو رہے ہیں کلو لکھا لائے کرو بڑا عرصہ ہو یا تو آٹا شیر و نغمہ کوئی نہیں آیا تے مومن عشمی جی مہربانی کرنگے انہ کل جڑ صاحب کل سیپی شاعر ہونے جڑا عرصہ ہو رہ جانا اتنا عرصہ تے ماشاءاللہ شیر و نغمہ دی چون بہی دے رہا ہمیں جیسے لے سیپی نس جائے ان ایک شاعر کلو تو اسی کھاڑے کھٹوا ہوگے ہاں پٹے کرو گے نا وہ نوہ کو بھی شیر بھی لے کے دے وہ غریب کیے کرے گا نسے گئی جی محمد ابو محمد ابو جی جی کمبر عرفی صاحب کر رہے ہیں کہ پٹی صاحب نوہ کو کیسا پھاڑ لیا جائے نہیں نہیں اللہ تو انسلامت رکھے جی میں بڑا ماتھا جا بنا ہوں آہ میں کو نہیں مٹھائی مٹھائی بات ہے چاہا جا ساں اسی ہاں چاہا اسی محمد ابو بکر شاہ جی جی بسم اللہ پنجابی ناظر میں ہے لیکھ جی لیکھان دی کی دس یہ گل ہمم کئی نو ساول کئی نو تھل واہ واہ کئی دے اجڑے باغ وسامن کئی نو اکا مار مکامن واہ کئی دے پھائیاں گلچ پامن کئی دے شائیاں ہتھ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بانڈ کے لیکھاں پاسے رکھے کئی نو موجاں کئی نو دکھے کئی دی عزت شان ودامن کئی دی بنیوی کھیڑ بن جامن کئی دیاں ٹوراں ڈیر بنامن کئی نو ڈا ڈی پانڈ چوامن ککھو لکھ بنائندے لیکھن لکھو ککھ بنائندے لیکھن دردر تے ٹھکریندے لیکھن دکھے روز کھویندے لیکھن ویچ بزار ویکیندے لیکھن سر تے تاج پویندے لیکھن واہ واہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جی شاہ جی وہ اپنا کہہ رہے جی اب بونڈ صاحب بھی احسن جے جی آمیر بونڈ صاحب تے آشرف جار صاحب کہندے جی انہاں ناکھو در آسانو سنا ہو جی آشن کوئی شیر شیر ضرور پسند کرنے گی ہو سکتا ہے کال انٹارنل رابطہ کریں بلا شاہ جی میں جی میرے بھی لسنر ہیں جی شاہ جی تلوچنگ سنگ جی اے او پٹی صاحب نے جنہ دا میں پر سو ذکر کیتا سی ریڈیو پنجاب ٹیو دیتے ہیں اے او نسیم اقبال پٹی جے لا جی کے او محسن گھر غریبان دے قدان امسی خدا جانے او محسن گھر غریبان دے قدان امسی خدا جانے اے کالی رات دردان دی قدان دھمسی خدا جانے بہت اچھ بہت اچھ میں چاکے کسے اکھیاں دے سجھان دے دردگ گدائی کی تی وصل دی خیر منگتacaksın قدان پمسی خدا جانے اے کشی رہی کے مہ نفرد دی زمین اتھر وفا دی فصل گڑھ چھوڑی مہ نفرد دی زمین اتھر وفا دی فصل گڑھ چھوڑی آہا مہ میں نفرت دی زمیں اتتے وفا دی فصل گڑھ چھوڑی ہے کیا منظور رب سائنوں تو کیا جمسی خدا جانے کوئی مومن اج مقدران دے ودا نوہے لکھیندہ ہے کوئی مومن اج مقدران دے ودا نوہے لکھیندہ ہے بچھا کے سیج سکھان دی قدر سمسی خدا جانے تسین سنڈ دے پر ایف ایم اٹھانوے شاریہ دو وائس آف ورسٹی یونیورسٹی آف سرگوڈا سامین ایف ایم اٹھانوے شاریہ دو کیمپس ریڈیو سرگوڈا یونیورسٹی پرگرام تاری خدمت پیش کر رہے ہیں پنجابی عدبی پرگرام سانج سنگت سامین صاحب نے بہت مانے کہ پورے سرکر دو شہر ہی کوئی ایسا ریڈیو ہوئے کہ جیڑا نیرول پنجابی عدبی پرگرام پیش کر دو ہوئے ایم مان صرف ساڑے ایف ایم اٹھانوے شاریہ دو یونیورسٹی سرگوڈا یونیورسٹی ریڈیو نوہ سے لے کیسی نیرول پنجابی عدبی پرگرام پیش کر رہے ہیں اور کئی سالہ تو پیش کر رہے ہیں ایس کر کے جے کر تسی ساڑے اپنا پرگرام جیسا پانا چاہو پرگرام دے رلت کرنا چاہو کوئی رائے کو مشورہ کو صلاح دیونا چاہو تو ساڑا فون نمبر جے بانوے تری سات سو اٹھانوے اور اگر موبائل تو کرو تو صفر اٹھالی ملا آگے پھر بانوے تری سات سو اٹھانوے کرو گے ساڑا توڑا رابط ہو جائے گا اور جے کر تسی ایس ایم ایس کرنا چاہو تو پھر تسی ویو وی لے کے نام پتہ لے کے اپنا میسیج ٹائپ کر کے سانو ایٹ 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 وانی یعنی اٹھاسی اکاسی سے سینڈ کرو گے تو آڑی محبت ساڑی تکر آپ پڑ جائے گی جس طرح کسی پہلے دس ہے کہ جناب آئی ساڑے اچھا جی کچھ سجن یاد کر رہے ہیں ایک بہت بڑے شاعر اور صدرہ پرچے دے چیف اڈیٹر جناب آزم علی آزم صاحب سن یاد کر رہے ہیں شاعر جی تو بڑی بڑی گالے جناب ایڈے وڈے لوگ سن یاد کر رہے ہیں اے تسی نال ہے اسی کہ کمبر آرفی صاحب دا جرمنی تو سیب نیازی صاحب سن یاد کر رہے ہیں ملک آمیر شہزاد صاحب قطر تو اے تمومین آشمی صاحب تو آڑے ہی کمالات ہے سانو تو اے پہلے قدی نہیں اے اسرا کسی نے یاد کی تا جی اپنا آہ نائم یاد صاحب جی صاحب انہیں گالتہ تھی تھوڑی دیر لی پاسے رکھنا ہے کہ یاد تو سی کتھو لیا منشاہ جی کوکی میں لیا آہ تو ہنو کتنی ایک عدب دے اسلانہ ملی کہ کو جی وارڈ تو ہنو آہ دیتے گئے جیسے تو ہنو خوشی ہوئی تو آڑی اوصلہ افضائی ہوئی مزید کام کرن دا تو آڑے اندر جناب ایک آہ کیا دن کریج پیدا ہوئی جرت پیدا ہوئی اس بارے تھوڑا جاہ ویروا جیڑا ہے ساڑے سامین اندر سو جی سر اسے میری کتاب سر نیند سفنے پنجابی جی دون پہلی کتاب آئی سا دی دوزار سترندوی چھپی سی سی او دوستاد عشق لیر عدبی اوارڈ لاہور بہت بڑا نا استاد عشق لیر بہت بڑا نا سی جی استاد ساغر بٹ عدبی اوارڈ لاہور جو اے میری کتاب بے نام مصافتیں تے جڑا سی لاہور جو اوارڈ دیتا جی سر شاخ عدب اوارڈ بابا جی فقیر سر انساری شخص پورا جی اللہ عنہ سلامت رکھے جی تمہیں اگیاتی دے ہوئے اتھوں سا جی پتھر روتے ہیں تے چند اداس کاغذ تے میں نا دو اوارڈ دو اوارڈ دو ملے نا ماشاءاللہ 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 محکہ عدبی اوارڈ صحیح وال چون چند اداس کاغذ تے کاغذ تے کاغذیہ سا اس سال میں نا اوارڈ ملے بہت بڑا وہ فنکشن کرانے جس تک میرے ذہن دے مجید امجد حال جاتا ہے خیر انہوں کوئی کہتے بھی اوارڈ نہیں دیتا لیکن نہیں ہے کہ انہوں نے اندازہ ہے کہ وہ بہت بڑا فنکشن کرانے اور وہ پنجابی دے بہت بڑے سیوک ہیں کوئی شاک نہیں اچھو انہوں نے یہ رو جہاں بہت زیادہ ہیں لیکن دے باوجود اور میکن جدنڈا پرچہ چھپنا شروع ہوئے ہیں اس دے بیچے انہوں نے پنجابی دے نال بہت محبت دے پھر انہوں نے سارے کھور علیہ دا کام کی تے آج کل سوشل میڈیا تے میکن نیوز پنجابی دے بیچے ہو جڑا ہے نا آن لائن فیس بک تے چلا رہے ہیں بلکل اس علاوہ صاحب بھیل عدبی اوارڈ ننکانہ صاحب چون میں نو کتاب افسانچے دی خواب جو ٹوٹ گئے تھے کیسے سردار صاحب تا نہیں نہیں تا بھیل کو تنجھی لگتا ہے بھیل عدبی تنظیم ہے جی کی تنظیم جی تو اس دا دل دریا عدبی اوارڈ گجرات نینہ دے سفنے تے ملے صحیح مولا شاہ عدبی اوارڈ اپنا پروفیسر ڈاکٹر آہ زفر مقبول ہمیہ زفر مقبول ہونا دے جی عدبی تنظیم ہے صحیح پروین ملک ہو بھی تو نینہ دے سفنے تے ملے ملو چھیک پانی کتابات پانی کتاباتی لکھی ہیں جی 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 تی اوارڈ دوں پنجابی دے ملے ملے پس پنجابی دے گا پنجابی دے گا کوئی گا مینائی ڈاکٹر فیرو میں درہاو آنگا ناسر رانا صاحب دا نا کہ انہا انگریزی دے چھوی کیتا ایم اے تے او دے چھوی پنجابی دے چھوی لہورا لے دو پرچے کردے دے لیکھ اور ادب بہت لرنے رات میں بہت ساری کتاب رہی ہیں تے ایتھے میں انہا دے انٹروی کیتا نا تے او میں سوال پچھے اوی تسی جناب تو انہوں آپشن ملے اسی بھی تسی انگلیش دے پروفیسر بڑھنا چاہدے ہو یا تسی پنجابی دے پروفیسر بڑھنا چاہدے ہو تے میں کہا اے لوٹی ماری زبان ہے اے انہا کس ان کی ہو سکدا تسی انگلیش دے پروفیسر بڑھنا انہیں ایک بڑا خوبصورت بولے ہو میں انہوں ہمیشہ دورانہ رہنا لگے کئی سال ہو چکے ڈاک صاحب ناصر رانہ صاحب نے کیا کہ بٹی صاحب پنجابی ایک ایسی زبان دے پیڑے جڑا آ جاوے اور رنگے آ جاوے اور حقیقت ہے کہ تو آج یہ پنج کتابوں اردو دے چھپی ہیں لگے جتنے ایوار رنگے تو سی بسم اللہ صاحب پروین ملک صاحب اپنا جناب محمد ایوب صاحب نے سیٹلٹ ٹاؤن تو تے او کہنے جی پروگرام تو بڑا چنگا ہے کوئی دوڑا سنا دے بلکل جی محمد عاشمی صاحب سنا آنگے انشاءاللہ دوڑے جی دوڑے دے بغیر نیسی جان رہندے جی بسم اللہ پروین ملک صاحب بہت بڑا نا بز میں عابد تمیمی چینیوٹ والوں پچھلے سال میں نے وار دیتا گیا محمد عاشمی نے شکریہ محمد عاشمی صاحب کو لسا جانا دے بھی واپس کوئی نہیں آنا ایسا ایک نیا انداز ہے جی دے بسم اللہ امیر لوکان دے بالان دے خوشی لے امیر لوکان دے بالان دے خوشی لے تے ایک ویلے دے روٹی لے غریب بندہ پکانے آوچ اپنیا ساوا پھوکدہ پھوکدہ دنیا تو ٹر گیا بہہ بھوکانے آوچ اس طرح سرے کہہ کہ غریب ماں نے جدوں اپنے پتر نوں جگایا تے اور روون لگ پیا اچھا غریب ماں نے جدوں اپنے پتر نوں جگایا تے اور روون لگ پیا ماں کی ہویا پتر پتر ماں جی روٹی تے میری سفنے وے چی رہ گئی واہ واہ ایسا ریک سیاسی دوالے نال ہے کہ ایک لیڈر جلسے وے تقریر کر رہے لیڈر اسی تو ہنو نویاں سڑکا بڑھا دے آنگے غریب آدمی سانو روٹی چاہی دیا جناب لیڈر اسی گیس تے کنیکشن لا دے آنگے غریب سانو روٹی چاہی دیا جناب لیڈر اسی نویاں پل بڑھا دے آنگے غریب آدمی کہنے سانو روٹی چاہی دیا جناب لیڈر اسی ڈیم بڑھا دے آنگے غریب سانو روٹی چاہی دیا جناب غریب اسی نویاں نظام لے کے آنگے غریب جناب اس ساری شایوان ساڑھا دھڑ بھار دے آنگے واہ واہ اس طرح سے ایک آخری ہے کہ ماں جی دنیا پہ سارے دیری ہو سکتا ہے وہاں تا دیم بڑھا ماں میں دو بھانگے روٹی اللہ رولا ہی موکے دی بسم اللہ آخری سنو جی بھا جی نراز نوڑا تسی کی کام کر دے ہو اچھا جی میں آگ بجان دے مہک میں ویچ کام کر دا اچھا میرے ڈھڑ دی آگ بجا سکتے ہیں آئے آئے بہت اچھے خوبصورت ہے بھئی کیا بات ہے کمال یہ آجی بہت خوبصورت ہے شکریہ جی مومن عاشمی صاحب ہونا میرے خیال ہے نوجوان کو لگا رہے ہیں ابو بکر ہو رہاں کو کوئی سن لی ہے کوئی ایک شیئر سنو جی ابو بکر کوئی زیادہ چاہ بھی اسی بات ہو کس اٹھ لگ پوسی خیار ہر کوئی فیدہ چامن والا ہر کوئی فیدہ چامن والا کوئی نہیں توڑ نبھامن والا اچھا کتھو ڈنڈا رنجا یار کتھو ڈنڈا رنجا یار مجیانو چرامن والا اچھا نا کوئی منصور دے وانگ نا کوئی ہے منصور دے وانگ پٹھی کھل ہامن والا واہ 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 جی واہ بہت اچھے بہت اچھے بٹی صاحب کے سارا مولک بہت لوکی ہونا اڑیک دے بیٹھیں جناب ہیں تے توسی جناب اپنا کچھ کلام لیڑا ایسا آمین دی نظر کرو بٹی صاحب کے سارا ملک مداری نہیں ہوندہ کچھ سیب ضمیر بھی ہوندن پچھے زرد زرف بھلا چھڑ دن او ذین حقیر بھی ہوندن واہ تے سارا ہی کچھ اجگ نہیں مومن شاہ کچھ خاص خمیر بھی ہوندن کچھ آل نبی اولاد علی کچھ پیر فقیر بھی ہوندن واہ 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 کچھ آل نبی میرے ذین ایک شیر آ رہا ہے اسی جی بسم اللہ لیکن کیونکہ اردو تھا اسی اور میں چاندہ اسی کہ وہ سناؤ تو آڑے جڑا اس کلام پیش کرن تو پہلے میں جناب بولا صحیح سونی سمجھو پہلے کہ کہنے دا ہے کہ پھولوں کی طرح لب کھول کبھی اہا اے شاہ جی تو آڑے لی شیر جی بھی ایک لو میں لب کے لیانا شیر ہے پھولوں کی طرح لب کھول کبھی خوشبو کی زباں میں بول کبھی واہ میں سنے آئے بولے تا پھولتا دے گل بات دیر نلائی کر کہ ڈر بیلیا بخس دی ڈی گرتوں ایڈے بول نا تلخ بولارے کہ صدا مومن شاہ جی لکھا دی نئی لمدی پی بھولارے خود غرض دے مخلص سجنہ دے تینوں حسین ادھان نتارے میرا ڈھول و روج دے رالتوں ڈھٹھے بخس دے جدن سپاہ واہ 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 شاہ جی واہ اچھا جناب دوسری لائے کہ میرا ڈھول و روج دے رالتوں ڈھٹے بخت دے جدن سپارے کہ میری سکنو سجن اسیر چاکیتا محرومیاں دے زندان اچھے لفظ مومن کہ میری سکنو سجن اسیر چاکیتا محرومیاں دے زندان اچھے انج مومن ماتمی ہو ویسا میرے کوئی ناوہم گمان اچھے انج مومن ماتمی ہو ویسا میرے کوئی ناوہم گمان اچھے تے میرے ہاتھ سے نوہا خان بڑے جدہ ہسد ایس جہان اچھے لکھا ہنج دیاں کپران وط بڑیاں میرے دامان دے گستان اچھے لکھا ہنج دیاں کپران وط بڑیاں میرے دامان دے گستان اچھے اے کہ ڈر ہے تو اڈی محبت ہے بٹی صاحب چڑھے یا نا تو اڈی اتری جی آکھ کھاڑ گیا لے او دے توں حقیقتا خوف ہی آدھا رہا دا کہ گال چھیڑ کوئی اپنیاں بخستان دی بہمان میری گزران میری مہمان نہ پوچھے کیا مصر ہے کیا مصر ہے ї کیا مصر ہے کیا مصر ہے جی کیا چدہ ہجر طوفان نہ پوچھے کمیں مومن دور سجان ہوندن کمیں گھر دستن گستان واہ واہ خوبصورت ہے جی خوبصورت کہ کمیں مومن دور سجان ہوندن وہ کاسی اللہ بھی یاد رکھے آئے کاسی اللہ ضرور سے میرا بلکہ یاد کی رکھنا کے نویڑی وجہ کہ جدہ سجان وجائے چاپ بھرم میرے بدنامی وط سریام ہو گئی بے سود ریا میرا رت رومون میری ہر حسرت قتلام ہو گئی تیتائی مومن حشمی تیائی مارا میری ہائے جاگیر نلام ہو گئی اس ڈیگر کا سابان چھڑیا میں نے ببریاں چھن دیا شام ہو گئی کیا بات اس ڈیگر کا سابان چھڑیا میں نے ببریاں چھن دیا شام ہو گئی کہ بٹی صاحب شیر ہے کہ اجے مویاں دیں انتالی گزرن کر سبر تو غیر اپنا لیں نال رلال اجے مویاں دیں انتالی گزرن کر سبر تو غیر اپنا لیں کول باہا لیں تینا ملک دا موضو بان سجنا دو دے ہن بخت ازما لیں شان بتا لیں تی پلا پاک تی قدرت کر چھڑیای سب رٹھ سجان رسا لیں گھر صدوا لیں کل مومن چال یا ہو بیسی تو پرسو مہدیاں لائیں جشن منا لیں یہ دو میڑے ہی مارے ہیں کل مومن چال یا ہو بیسی تو پرسو مہدیاں لائیں جشن منا لیں کہ اللہ حافظ بستیاں جھوکاں دا بٹی صاحب جی اللہ حافظ بستیاں جھوکاں دا میں نمید ہے کہ تواڑی تری جی آگ پھڑکسی ضرور اللہ حافظ بستیاں جھوکاں دا سڑی ہوئی ویرام تا ہو جانے انو تخت مبارک گھر سڑا گیا بان زندان تا ہو جانے تا چلو جھلے آوس رکیبانو سارے بھل ایسان تا ہو جانے بٹی صاحب تو آڑے تو ذرا سیڑ تو مصرہ بولے لگا کہ چلو جھلے آوس رکیبانو سارے بھل ایسان تا ہو جانے جڑے مومن گھردہ بٹ بٹیم گئے بان یزدان تا ہو جانے کہ بننے ہاں تے ہائے بات ہوں کملہ دل ساڑا ہے جائیں پتھار پوجائے ساتھ واہ 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 شاہ جی آخری دوسری سنا ہوگے کیونکہ وہ اپنا نظم ایک ہے یاد صاحب کو تے یائے کہ یاد صاحب نظم سنا لیں او دو تو پھر تو سی باقی در ٹائم پورا کر لیں کیونکہ اپنا یاد صاحب جیڑے نا جی اوہ شہری بھی فرمان دن میں تا کھانگا اوہ سوال نال تو نہیں یاد صاحب جی بسم اللہ جی جدوں اشکوی کرے کلندر اوہ جدوں اشکوی کرے کلندر اوہ دی لگے اکھ سمندر فتح کرے جو ساڑے دلنو فتح کرے جو ساڑے دلنو لبنا واہ میں او سکندر پتھر تے سدائی رہن دے پتھر پتھر تے سدائی رہن دے پتھر وچ مسیطی یافر مندر اج تک او دا بھید نہ کھلیا اج تک او دا بھید نہ کھلیا لکے آئے جو میرے اندر یار نجومی کی دے سکدے یار نجومی کی دے سکدے لیکا نوں جو کین مقدر واہ 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 کلندرے مو کرامات ما جہاں بھی نہیں ہست زمان نگاہ طلب کیمی اچھے می جو ہی ہے کلندر بجس دو حرف لا الہا کچھ نہیں رکھتا واہ واہ فقی یہ شہر قارون ہے لگتہ اجازی کا واہ جی واہ اچھا وہ کلندر سا دا میرے دے یہ دا بڑا مصرہ خوبصورت ہے اپنا لال شباز کلندر سا منمہ کترہ شبنم منوکے خار می رکسم میں شبنم داو کترہ کنڈے دی نوکتے رکس کرنے جی شاہ جی آخری آخری شعر سناو کہ میری دعا ہے سجان نصیباں دی بے دور پہ تنک نہ بیکھین واہ میری دعا ہے سجان نصیباں دی بے دور پہ تنک نہ بیکھین تی رنگ لگنی لیکھat رنگ پرنوں بے رنگنا بیکھین واہ جی واہ تی وسی تخت ہزارہ سد رہ گا واہ وسی تخت ہزارہ سد رہ دا لٹی آس تا جھنگنا بیکھین تو شاء اللہ اپنے سگان دی مومن شاہ قدی ترٹیوی وانگنا آخری شاہ جی آخری آخری کہ میری سجان وفات رب دیسوں تو آنو جدان دے شک ہو گئے نے تو اس سے دے تو روک میری صدران دے سر سک کے سک ہو گئے نے سک ہو گئے نے اس سے دے تو روک میری صدران دے سر سک کے سک ہو گئے نے سک بڑا زبردست استعمال بام اجڑ کے چمن مقدران دے بے قیمت اک ہو گئے نے تو آڈی سوچ نے مومن پرکھ لے آ تو آڈی ظرف دے پکو گئے کوئی بور پھلائیاں دے نہ کٹ بابو وے بیڑے ٹکٹ جدائیاں دے لیکن ویلے دے بابو نے ساڑھے پروگرام دا دلتا کر دا کہ مومن شاہ جی پڑھ دے رہے ہیں اسی سن دے رہی ہیں ساڑھے سامین میں بہت پسند کر دیں لیکن سامین ساڑھے پروگرام دا ویلہ پوجنڈ نیڑے آگیا سی مومن شاہ جی نعیم یاد جی اور محمد ابو بکر شاہ جی دے شکریہ دا کرنے آ سوئی بھلیاں جو روہ لائیاں سوئی بھلیاں جو روہ لائیاں جنانو شوق چروکا وے لوکا عشقے دی سر خاری چائی دردر دینیاں ہوکا وے لوکا کہے حسین فقیر سائن دا لبیہی لدھائی پریم جھروکا وے لوکا سامین ایس دنالی تسی اپنے میز بانرسیم اقبال بٹی انجینئر رید شہزاد پروڈیوسر رانہ ساکے بلماس اتے اگزیکٹیو پروڈیوسر جاوید جی دی اور انہوں اجازت اللہ سونا تونو اپنی امانش رکھے